الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا من تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد مسائل اور ان کا حل کے سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بھی حسب سابق حسب معمول سوالات کے طویل سلسلہ ہے بہرحال اس مختصر سی نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جا سکیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے ایک بہن نے جاپان سے یہ مسئلہ پوچھا ہے عورت کے لیے رات کے وقت چھت روف ٹاپ پر کھلے آسمان کے نیچے سونا کیسا ہے کیا اسلام میں اس کی کوئی ممانعات تو نہیں اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر چھت پر سونے میں دائیں بائیں سے کسی قسم کی خاتون کے لیے بے پردگی کا خطرہ نہ ہو تو شرعن سو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر کے حصے میں یا چھت پر ایسی جگہ پر سونا جہاں نیند کے دوران گر جانے کا خطرہ ہو مثلاً بعض اوقات چھجہ جو باہر نکلا ہوتا ہے وہاں اگر کوئی سوتا ہے اوپر کے حصے میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں دائیں بائیں منڈیر نہیں ہے دائیں بائیں کوئی دیوار ٹائپ کی نہیں ہے اور خطرہ ہے کہ انسان نیند کی حالت کے اندر جبکہ وہ ایک طرح سے غفلت اور کوتاہی کی حالت ہوتی ہے ایسی حالت کے اندر اگر وہ کروٹ لے لے گا تو خطرہ ہے کہ وہ گر جائے گا تو اس طرح کا اگر خطرہ ہو تو بھی ایسی صورت میں اوپر سونا جائز نہیں لا تلقو بیائیدی کو ملت تحلقہ اپنے آپ کو خود حلاقت کے اندر مبتلا مت کرو اسی طریقے سے اگر بے پردگی کا خطرہ ہو مثلاً خاتون ہے اور وہ اوپر چھت کے اندر جا کر کے سوتی ہے لیکن دائیں بائیں بڑی بڑی اونچی بلڈگیں ہیں اور ان کی کھڑکیاں اس طرف کھولتی ہیں یا اونچے مکانات ہیں جس سے بے پردگی کا خطرہ ہو یا دائیں بائیں کوئی سڑک ہے اور اس سڑک پر آنے جانے والوں کی کوئی ایسی حیط اور بناوٹ اور حالت بنتی ہو جس سے بے پردگی کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں چھت پر سونا درست نہیں ہے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو جس کا حاصل یہ بے پردگی کا خطرہ نہ ہو چھت سے گرنے کا اندیشہ نہ ہو تو شرعان چھت کے اوپر سونے میں خاتون کے لیے کسی قسم کی کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے انہی خاتون صاحبہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے چھوٹے بچوں کو نہلاتے ہوئے بات دیتے ہوئے اکثر اپنے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ کپڑے پاک رہتے ہیں یا ناپاک ہو جاتے ہیں اور کیا ان کو چینج کر لینا چاہیے اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں فقہہ کرام نے یہ سراحت فرمائی یہ کہ اگر گزرتے ہوئے دھوتے ہوئے کپڑوں کو دھوتے ہوئے یا کسی نجاست کو صاف کرتے ہوئے کوئی چھینٹیں کپڑے پر پڑ جائیں اور ان چھینٹوں میں کوئی ظاہری نجاست نہ ہو تو شرعان آپ کے کپڑے اور آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوتا چونکہ کسی جگہ کو دھوتے ہوئے یا جیسے بچوں کو نہلاتے ہوئے ان کی چھینٹوں سے بچنا دشوار ہوتا ہے اس لیے حرج کی وجہ سے حضرات فقہہ کرام نے اس بات کی سرات کی ہے کہ اگر ان چھینٹوں میں ظاہری طور پر کوئی نجاست نظر نہ آتی ہو تو خاتون کے لیے اس کے کپڑے اس طرح کی چھینٹوں سے ناپاک نہیں ہوں گے اس کا بدن ناپاک نہیں ہوگا اس کی گنجائش ہے بچنا چونکہ دشوار ہے اس لیے شرعان اس میں کوئی حرج کی بات نہیں غصالت المیت کے بارے میں بھی فقہہ کرام نے یہ لکھا ہے غاصل یعنی جو نہلانے والا ہے وہ اگر کسی کو نہلا رہا ہے چھوٹے بچے کو مسئلہ نہلایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی چھینٹوں میں اگر ظاہری طور پر کوئی نجاست نہ ہو تو شرعان اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے انہی خاتون صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ پوچھتے سنا ہے کہ کیا کپڑے پاک کر کے دھوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا کپڑے پاک دھونے کا کوئی خاص طریقہ ہے جیسے کہ کلبہ پڑھ کے پھوکنا یا کوئی اور آیت وغیرہ پڑھ کر پھوکنا اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمارے ہاں بعض وقت خواتین اور خاص طور پر گھریلو خواتین ہاؤس کے اندر کام کرنے والی جو خواتین ہیں یا دیہاتوں کی جو خواتین ہیں ان کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ کپڑوں کو دھوتے وقت کپڑے اس وقت تک پاک نہیں ہوں گے جب تک کہ کلمہ نہ پڑھا جائے یا کلمہ پڑھ کر پھوک نہ دیا جائے یا تیسرا کلمہ نہ پڑھا جائے یا کلمہ تجیبہ نہ پڑھا جائے تو شرعان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کلمہ ویسی پڑھنا ظاہر ہے کہ عجر و ثواب کا معاملہ ہے عجر و ثواب کا حامل معاملہ ہے ویسی پڑھنا چاہیے لیکن کپڑوں کے پاک کرنے کے لیے شرعان کوئی ضروری نہیں ہے یہ جو بات آپ نے سنی ہے کہ کیا کپڑے پاک کر کے دھوئے ہیں یا نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی جگہوں پر کپڑے بھیجے جاتے ہیں کہ جس پر کیمیکل چھڑکا جاتا ہے یا پٹرول کے سپریے کیا جاتا ہے بعض اوقات ڈرائی کلینر کی دھوکانوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے اس سے کپڑے صاف تو ہو جاتے ہیں میل کچیل تو چھٹ جاتا ہے میل کچیل تو ختم ہو جاتا ہے کپڑے بالکل چمکدار بالکل صاف و شفاف ہو جاتے ہیں مگر کپڑے پاک بھی ہوئے یا نہیں ہوئے یہ سوال اپنی جگہ برقرار رہتا ہے لہٰذا اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ کپڑوں کو صاف الگ سے کرنے کا معاملہ اختیار کریں اور اس بات کا بھی احتمام کریں کہ کپڑے طاہر ہو جائیں کپڑے پاک ہو جائیں کپڑوں میں طہارت آ جائے جس کا طریقہ یہ کہ اگر آپ نے سارے کپڑوں کو ملا کر کے دھویا ہے یعنی ناپاک کپڑے بھی ہیں پاک کپڑے بھی ہیں تو پھر اب ان کپڑوں کو علیدہ سے پاک کپڑے کے اندر دھونا ضروری ہوگا جب آپ علیدہ سے ان کو پاک کپڑے اور پاک پانی کے اندر دھوئیں گے تو اس طریقے سے آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے جب تک آپ علیدہ سے ان کو نہیں دھوئیں گے مخلوط کر کے آپ نے رکھا ہوگا ناپاک اور پاک کپڑے تو اس طریقے سے یہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے بلکہ سادیہ کوہامہ صاحبہ نے جاپان سے یہ پوچھا ہے اب ان کا کیا کیا جائے یاد رکھئے کہ مقدس اوراق کے بارے میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ ان کو محفوظ کپڑوں کے اندر لپیٹ کر کسی جگہ پر دفن کر دیا جائے یا تو دفن کرنے کا احتمام کیا جائے اور اگر دفن نہیں کر سکتے اگر یہ اوراق یہ مقدس اوراقے دھل سکتے ہیں تو ان کو دھو کر ان کا پانی کسی کوئیں یا ٹینکی وغیرہ کے اندر شامل کر دیا جائے اور اگر یہ دونوں کام ممکن نہ ہو تو بھی ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کسی وزنی پتھر کے ساتھ کارٹن کے اندر کسی بڑی بوری کے اندر کسی بڑے کپڑے کے اندر کوئی وزنی پتھر رکھ کر کے ان اوراق کو اس کے اندر رکھا جائے اور سمندر کے اندر جا کر کے یہ اوراق آپ رکھ لیں اس طریقے سے یہ کپڑے بھی یہ آپ کا معاملہ بھی شران جائز ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ اس گناہ سے بریوزمہ ہو سکتے ہیں ایک سواب یہ پوچھا گیا ہے واش بیسن پر کھڑے ہو کر وزو کرنے سے کیا وزو ہو جاتا ہے جی ہاں بیسن میں بھی وزو کرنے سے وزو کرنا جائز ہے البتہ بعض جدید فقہہ فرماتے ہیں کہ خلاف عدب ہے خلاف عدب کیوں اس کے اندر کئی وجوہات ہوتی ہیں بعض اوقات وزو کے جو مستحبات ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا مثلا بلند جگہ پر ہو چلو اس کے اوپر تو عمل ہو گیا قبلہ روح ہو کر کے وزو کرنا بیٹھ کر وزو کرنا یہ چونکہ علیدہ سے مستحبات اور افضل معاملات ہیں بیسن پر وزو کرنے سے ان معاملات کا احتمام نہیں ہوتا اس لیے بعض ادرات نے کہا کہ خلاف عدب ہے مگر جہاں تک وزو کے جواز کا تعلق ہے وزو بالکل جائز ہے واش بیسن پر آپ وزو کر سکتے ہیں شرحان اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر وطر تحجت کے ساتھ پڑے جائیں تو وطر کے بعد والے نفل کب ادا کریں یعنی سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ وطروں کو تحجت کے ساتھ ادا کیا جائے جیسا کہ مسنون معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ عادت مبارکہ اور سنت مبارکہ یہی ہے کہ وطروں کو تحجت کے ساتھ آخر لیل کے اندر آخر رات کے اندر رات کے تہائی حصے کے وقت اس کے بعد ادا کرنا چاہیے تو اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وطر جب تحجت کے ساتھ پڑھیں گے تو وطر کے بعد والے نفل کب ادا کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نفل عشاء کے وقت ہی پڑھ لیے جائیں عشاء کے وقت آپ یہ نفل پڑھنے تو بالکل ٹھیک ہے اور ایک بات ذہن کے اندر رکھیں جو شخص تحجت میں اٹھنے کا آدھی نہ ہو یا جس کے بارے میں اس بات کا خطرہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکے گا اس کے بارے میں بہتر یہی ہے اور اسی کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ عشاء کی سنتوں اور نفلوں کے بعد ہی وطر ادا کرنے اس لیے کہ انتظامی طور پر اگر یہ وطر مؤخر کرے گا اور تحجت کے وقت کے ساتھ وطر ادا کرے گا اور اس بات کا خطرہ ہو کہ وطر ہی اس سے چھوٹ جائیں گے اور یہ رات کے آخر اس سے کے اندر نین سے ہی بیدار نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا گھاٹہ ہے خسارے کا معاملہ ہے اس لیے معاملہ یہی ہے اگر تحجت کے وقت اٹھنے کی عادت ہو تو وطر کو مؤخر کرنے چاہیے جہاں تک نفلوں کا تعلق ہے وہ آپ عشاء کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کی سنن اور نوافل کے بعد بھی اور پھر تحجت کے بعد تحجت کے وقت میں بھی آپ وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بالوں کو اکٹھا کر کے جوڑوں کی شکل دینے کی شریع احسیت کیا ہے دیکھیں عورتوں کے لیے بالوں کا جوڑا باندھنا یہ مکرو نہیں ہے یعنی اگر عورتیں ایسا کریں کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو جمع کرنے اور اسی طریقے سے گھٹھڑ بنا کر کہ وہ اپنے اوپر سر کے دائیں بائیں جس طرح سے وہ باندھ لیا کرتی ہیں تو اس میں عورتوں کے لیے شرعن کوئی ممانات نہیں ہے بلکہ یہ تو اردو زبان کے اندر مینڈیاں کہلاتی ہیں عربی کے اندر ان کو زوایب کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک طرح سے تحسین منقول ہے وہ جو میراج کا مشہور واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف دے گئے تو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال میں قصیدہ پڑا اس گیت اور قصیدے کے الفاظ کیا تھے سبحان منزین الرجال باللہ سبحان منزین النساء بالزوائی بھی پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے زینت بخشی عورتوں کو ان کے بالوں ان کی ظلفوں اور ان کی منڈھیوں کے ذریعے سے ان کے زوائب اور منڈھیوں کے ذریعے سے زینت بخشی تو یہ منڈھیا ہیں شاران یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ بالوں کو اکٹھا کر کے ان کا جوڑا باندھنا گوڑا باندھنا یہ مردوں کے لیے ممنوع ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی لانت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المتشبہین بالنساء وہ مرد جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ معاملہ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے اب اگر مرد یہ کام کریں کہ وہ بالوں کو اکٹھا کر کے مانجھ لیں تو وہ ایک طرح سے عورتوں کے ساتھ مشابہت کر رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ ممانعت مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے جی ہاں اگر آیت سجدہ کا ترجمہ کیا گیا اور ترجمہ لفظ بلفظ کیا گیا تو اس کے اندر عدرات فقہہ نے احتیاطاً یہی حکم دیا ہے کہ ایسی صورت میں سجدہ واجب ہوگا اور سجدہ تلاوت ادا کرنا ہوگا اور اگر لفظی ترجمہ نہیں کی ہے تفسیر بیان کی ہے مثلا یہ بیان کر اپنے الفاظ میں محاورے کے طور پر تفسیر و تشریح کے طور پر اگر آیت کا مفہوم اور معنی تفسیر بیان کر دیا ہے تو ایسی صورت میں اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا ام احمد صاحبہ نے راولپنڈی سے بوچھا ہے کہا جاتا ہے کہ آج کل بازار سے جو مہندی ملتی ہے اس کو لگانے سے رنگ کے بجائے تہہ بن جاتی ہے جو بعد میں چھلکے کی شکل میں اترتی ہے اس تہہ کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا کیا یہ بات درست ہے عام طور پر مہندی اس طرح سے تہہ نہیں بنتی کہ اس تک پانی نہ پہنچیں مہندی کا معاملہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن اگر یہ کسی خاص بہندی کے بارے میں کہہ رہی ہیں اور ساتھ میں کوئی کیمیکل وغیرہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور واقعتاً اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ تہہ بن جانے کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھیں جب تک اس تہہ کو چھوڑایا نہیں جائے گا وضو اور غسل شران درست نہیں ہوگا اس کا احتمام اور اس کے بارے میں احتیاط کرنا ضروری ہے محمد حفیظ سولنگی صاحب نے پوچھا ہے کاروبار کی برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے ٹھیک طرح سے کاروبار نہیں ہو پا رہا جو بھی کاروبار کرتے اس میں فیل ہو جاتے ہیں اور کاروبار بند ہو جاتا ہے اور شدید نقصان ہو جاتا ہے رحیم یار خان سے یہ سوال ہے ان اللہ لطیفم بعبادہی یرزق میں یشا یہ قرآن کریم کی آیت ہے اس آیت کی ایک تصویح اللہ لطیفم بعبادہی یرزق میں یشا یہاں تک بھی اگر پڑھ لیں صبح شام ایک ایک تصویح تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ رزق اور کاروبار کے اندر خوب برکت ہوگی اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا احتمام کیا جائے جو بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت کا احتمام کرتا ہے اس کے رزق میں بھرپور اضافہ ہوتا ہے بھرپور اضافہ ہوتا ہے صحابہ کرام سے منقول ہے ایک صحابی سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور اگر میں نے تو اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے اور سورہ واقعہ میرے بچے جب تک پڑھتے رہیں گے رزق میں فراوانی رہے گی رزق میں کشادگی رہے گی تو اس لیے سورہ واقعہ کا احتمام گھر کا ہر فرد کرے اگر گھر کے تمام افراد نہیں کر سکتے گھر کا سرپرست گھر کا سربرا خاص طور پر وہ جس کے ذمہ معاشق کی اور روزگار کی اور کفالت کی ذمہ داری ہے وہ اس کا ضرور احتمام کرے انشاءاللہ رزق میں خوب فراوانی اور کشادگی ہوگی سناؤلہ صاحب نے پڑیڈن سے سندھ سے پوچھا ہے ہماری مسجد کے امام صاحب نے عشاء کے فرض میں تیسری رکاعت کو چوتھی رکاعت سمجھ کر کے بیٹھ گئے چند سیکنڈ بیٹھے نے نہ پائے تھے کہ پیچھے سے کئی مقتدیوں نے اللہ اکبر کہا امام فوراں کھڑے ہو گئے لیکن نماز کے آخر میں سجدہ صاحب نہیں کیا آیا نماز ہوئی یا نہیں ایسی صورت میں ان پر سجدہ صاحب واجب تھا اور سجدہ صاحب کیے بغیر نماز کی تکمیل کرنا جائز نہیں تھا انہوں نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو شرعاً نماز واجب الاعادہ تھی مگر یہ بات یاد رکھیں احتیاطاً یہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے اسی وقت کے اندر اللہ ماشامی رحمت اللہ علیہ نے اس اصول کے تحت یہ لکھا ہے اے فی وقتیہ کیا مطلب یعنی اگر کراہت تحریم کے ساتھ یہ اس طرح کے غلطی کے ساتھ کسی نے نماز ادا کر لی تو اس کا اعادہ کرنا لازم ہے مگر اسی وقت کے اندر اعادہ کرنا چاہیے تھا اب چونکہ یہ وقت گزر چکا ہے تو کراہت کے ساتھ نماز بہرحال ادا ہو گئی یہ فریضہ ادا ہو گیا مطی اللہ صاحب نے پوچھا ہے میں ایک دکاندار ہوں تو کسٹمر بل میں پیسے زیادہ لکھواتا ہے مثلا ایک ہزار کی چیز تو وہ بارہ سو لکھواتا ہے کیا یہ میرے لئے صحیح ہے یا غلط ہے شرحان ناجائز ہے غلط بیانی ہے جھوٹ ہے اور ایک بات ذہن میں رکھیں آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ زیادہ پیسے کیوں لکھوارہا ہے معاشرہ سب جانتا ہے وجہ اس کی صرف وصول یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے اس نے بل وصول کرنا ہے جس محکوے سے جس بوس سے جس فیکٹری کمپنی اور کارخانے کے آنر سے جس مالک سے اس نے بل وصول کرنا ہے اس کو جا کر کہ وہ بل دکھاتا ہے اور چونکہ بل میں زیادہ پیسے منشن ہوئے ہوتے ہیں اس لیے وہ زیادہ پیسے چارج کرتا ہے شرحان یہ ناجائز ہے اور آپ نے جتنے کی چیز بیچی ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہ زیادہ پیسے وصول کرے گا تو اس گناہ کے اندر آپ کی بھی معاونت شریک ہو جاتی ہے اس لیے جتنے پیسوں کی آپ نے چیز بیچی ہے اتنے کا بل بنائیں اس سے زیادہ کا بل بنانا آپ کے لیے درست نہیں موتی اللہ صاحب نے دوسرا سوال یہ بوچھا ہے کہ دکان میں ہمسائے وغیرہ کسٹمر لے کر آتے ہیں کہ ہمارا سو روپے رکھنا یعنی کھانچا اس کو کہتے ہیں یہ کیسا ہے دیکھیں اس میں دو باتیں ایک بات تو یہ کہ آپ دکاندار کو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے گاہک لے کر آئیں گے کسٹمر لے کر کہیں گے البتہ اس کے اندر ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے پیسوں سے مزید اضافی رقم لے لیں اور ہمارے لیے وہ لے لیں اس طریقے سے اس کے پیسوں سے مزید اضافی رقم وہ صرف اس بنیاد پر لے لیں کہ جو آدمی کسٹمر لے کر کیا ہے میں اس کے لیے ہی رکھ رہا ہوں یہ شرعان پسند دیدہ نہیں ہے مناسب نہیں ہے افضل نہیں ہے اس سے احتراز کیا جائے اس سے آمدنی کے اندر خبز پیدا ہو جاتا ہے کمیشن لینا دینا جائز ہے مگر وہ دکاندار کو اپنی جانب سے کمیشن ادا کرنا چاہیے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ چیز کی پرائس بڑھا لیتا ہے دکاندار اور قیمت کے اندر اضافہ کر لیتا ہے تو یاد رکھیں اس حد تک قیمت میں اضافہ کرنا یہ دکاندار کے لیے جائز ہے کہ وہ انیس بیس ہو لیکن اگر غبن فائش ہو ایک چیز ہے وہ فرض کرو دس روپے کی آ رہی ہے اور کمیشن کے چکر کے اندر مالی کے دکان دس روپے کے بجائے چالیس روپے وصول کرنے لگے کئی کئی گناہ بڑھا چڑھا کر تو یہ درست نہیں ہے شریعت میں منافع کی کوئی علیدہ سے مخصوص اور متعین مقدار تو مقرر نہیں ہے کہ اتنا نفع لے سکتے اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے مگر ساتھ ساتھ شریعت نے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ غبن فائش نہیں ہونی چاہیے فہش قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے جو مارکیٹ کا فیشن اور رواج ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے اور اتنا ہی منافع چارج کرنا چاہیے مطیع اللہ صاحب نے ہی پوچھا ہے میرے بھائی نے دو سال پہلے دکان کا حساب کیا زکاة کے لئے اور زکاة ابھی دینی ہے تو کیا وہی حساب کافی ہے یا آج کے حساب سے دینا ہوگا آج کے حساب سے دینا ہوگا اور آج ہی کے حساب سے زکاة کا اب حساب لگا ہے جہانگیر خان صاحب نے پوچھا ہے کیا گھر والی سے خلاف فطرت کام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے خلاف فطرت کام کرنا شرح ناجائز ہے حرام ہے اس پر لانت ہے اور اس سے احتراز کرنا لازم ہے البتہ معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ شاید اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا مگر یہ گناہ کرنا حرام ہے ناجائز ہے یہ فیل چونکہ گناہ کبیرہ ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے صاحب نے سوال پوچھے کہ کیا تعویز وغیرہ پہننا جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور وہ سمجھ لیں دیکھیں احادیث دو طرح کی ہیں بعض احادیث کے اندر تعویز تمائم کا لٹکانا استعمال کرنا ناجائز قرار دیا گیا اور بعض احادیث کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے اب دو طرح کی احادیث آتی ہیں حضرات فقہہ نے حضرات شرعہ اور مخدیسین کرام نے ان دونوں قسم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے تجزیہ یہ پیش کیا ہے کہ خود صحیح مسلم کے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فیصلہ کن فیصلہ کن فتوہ تا فرما دیا اور وہ کیا لا بأسہ بر رقا ما لم یکن فیہ شرکن اس رقیہ اس تعویز گنڈے میں کوئی حرج کی بات نہیں جب تک کہ اس کے اندر کوئی شرکیہ کلیمہ نہ ہو لہٰذا اس کی تشریح میں حضرات فقہہ کرام نے جو فتوہ بیان کیا ہے جو اصول اور جو قانون شریعت بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر نامعلوم مانعی والے الفاظ موجود ہوں یا تعویز کو مؤثر سمجھا جا رہا ہو یا اس تعویز کے اندر کوئی شرکیہ کلیمہ ہو یا اس تعویز کے اندر کہ جن مبہم قسم کے الفاظ کا کوئی ترجمہ کوئی مانع کوئی مفہوم نہیں بنتا تو پھر یاد رکھیں اس طرح کے تعویز اختیار کرنا پہننا پہنانا شرعان ناجائز ہے لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے جو الفاظ ہیں وہ قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ہیں معصور الفاظ ہیں منقول الفاظ ہیں احادیث کے اندر مذکور الفاظ آپ احادیث کے اندر جو آئے ہیں ان کو اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو شرعان یہ جائز ہے اور تعویز کو معصر حقیقی بھی نہیں سمجھا جاتا اسباب کے درجے کے اندر اور دائرے کے اندر رکھا جائے اس طرح کے تعویز کو اختیار کرنے میں شرعان کوئی حرج کی بات نہیں البتہ چلتے چلتے ایک خوبصورت بات جو خود صحیح مسلم کے ایک حدیث کے در آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث ساری باتیں انتہائی جوامعالکلیم ہوا کرتی ہیں اور ساری ہی حسین اور خوبصورت ہوا کرتی ہیں مگر تعویز سے متعلق ایک بات مجھے یاد آگئی تو میں ذکر کر دوں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ افراد ایسے ہیں وہ ستر ہزار کی تعداد کے اندر ہوں گے وہ بلا حساب کتاب جنت کے اندر داخل ہوں گے اب وہ افراد کون سے ہیں اب آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت بیان کی ہم الذین لا يسترقون وعلی ربهم يتوکلون یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ تعویز گنڈے جھاڑ پھونک کے چکروں میں نہیں پڑتے وعلی ربهم يتوکلون اللہ پر توقل کا معاملہ اختیار کرتے ہیں اللہ ہی سے مانگتے ہیں اللہ ہی سے لو لگاتے ہیں اور اللہ پر توقل کا معاملہ کرتے ہیں کوئی تعویز گنڈے آملوں جھاڑ پھونک کے چکروں میں بالکل نہیں پڑتے ایسے افراد بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی ہے اسی مجلس کے دوران ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے وانگے یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ میں انہی میں سے ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نے جب دیکھا کہ واہ سبحان اللہ کیا حسین مجلس اور کیا زبردست خوشقبری مل گئی سبحان اللہ کیا زبردست خوشقبری مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کر دی اور ایک صحابی نے نقد بنقد اپنے آپ کو اس کا مزداق بنانے کے لیے درخواست پیش کر دی عرضی قبول ہو گئی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشقبری دے دی اب ایک اور صحابی کھڑے ہوئے وہیں یا رسول اللہ میرے ڈی بھی آپ دعا فرما دیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے سباقہ کا بہا عکاشہ بس وہ ایک گھڑی تھی وہ ایک لمحہ تھا تم سے عکاشہ سبقت لے گیا عکاشہ سبقت لے گیا کیا مطلب بس وہ معاملہ ہو چکا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ صفات ہیں جو یہ صفات اختیار کرے گا اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کو جنت اطا فرمائیں گے یہ فضیلت ہم سب کو حاصل کرنی چاہیے جہاں تک شرعی اور فقی اعتبار سے تعویز کے حکم کا تعلق ہے وہ میں نے ارز کر دیا اگر یہ یہ شرعیت پائی جائیں تو شرعان تعویز اختیار کرنا جائز ہے ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کیا جادو کے اثرات کسی کے اولاد یا کسی کی شادی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں جی ہاں رکاوٹ بن سکتے ہیں مگر یہ ذہن میں رکھیں جادو کے اثرات تقدیر پر غالب نہیں ہوتے جیسے بہت سرے اسباب ہوتے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے مثلا اس کی میں مثال آپ کو سمجھاتا ہوں مثال اس کی یہ ہے کہ بخار کیسے آتا ہے اللہ کے حکم سے بیماری کہاں سے آتی ہے اللہ کے حکم سے بطور مسلمان میرا یعقیدہ ہے آپ کا یعقیدہ ہونا چاہیے ہمارا نظریہ یہی ہے کہ دکھ بیماری صحت رزق دولت اولاد اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں لہذا بخار کے بارے میں بیماری کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیماری آتی ہے مگر ہم کیا کہا کرتے ہیں بچہ بیٹا تم یہاں دھوپ میں مت کھڑے ہو جاؤ یہ دھوپ میں تم اتنی دیر سے کھڑے ہو تمہیں بخار ہو جائے گا اور پھر ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں آج میں نے فلا جگہ پر بہت زیادہ کام کیا گرمی اور حرارت کے اندر کام کیا تو میرے سر میں درد ہو گیا میں بہت زیادہ ٹائم دھوپ کے اندر کھڑا رہا تو مجھے بخار ہو گیا اب یاد رکھیں یہ جب ہم جملہ بول رہے ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم کوئی شرک کا ارتقاب نہیں کر رہے ہوتے what is the meaning یہاں اس کا کیا معنی آئے گا اس کا معنی صرف اور صرف یہ آئے گا کہ بخار بیماری اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اللہ ہی صحت رزق بیماری دے یا کرتا ہے اللہ شفاہ دینے والا بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے البتہ ہم جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوا اور مجھے بخار ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کے درجے میں اسباب کے درجے میں جیسے بہت سارے اور اسباب ہوتے ہیں ایک سبب یہ بھی ہے بعض اوقات زیادہ کھانا بدہزمی کا ذریعہ بن جاتا ہے بعض اوقات کوئی ایسی حرکت کرنی جسم کے اندر کہ اس کے اندر بیماری آ جاتی ہے تو اب یاد رکھیں یہ ہم اسباب کے طور پر اختیار کرتے ہیں مگر وہ اسباب خود معصر نہیں ہوتے ان اسباب کو اسباب کس نے بنایا ہے رب العرباب نے وہ اسباب ہیں عرباب نہیں وہ سبب ہے رب نہیں تو ایک بات ذہن کے اندر رکھیں عقیدہ درست رکھیں اور عقیدے کے بارے میں ہمارے ہاں افرات و تفریت ہے ایک طبقہ وہ ہے جو اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے اور وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ اسباب کی وجہ سے ہوگا اور اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر فیصلہ خداوندی نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ایک اور طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسباب کچھ نہیں احسیت رکھتے سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا تو یاد رکھیں یہ دونوں طبقے ایک افرات اور تفریت پر ہیں ایک دوسرے کی جانب ایک دوسرے کے مقابلے میں انتہا پر ہیں اثر نظریہ کیا ہے اسباب اختیار کیا جائے گا اسباب اپنا اثر چھوڑتے ہیں مگر ان کے اندر اثر اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے مؤثر حقیقی اللہ رب العزت ہیں توقل اختیار کرنا ہے مگر توقل کے نتیجے میں تاقل اختیار نہیں کرنا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں یہ طریقہ بھی غلط ہے اور اسباب کوئی سارا کچھ سمجھنے یہ طریقہ بھی غلط ہے ایک مؤمن کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے اسباب سارے اختیار کرو نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دو اللہ رب العزت نتیجہ دینے والا ہے ہم نتیجے کے مکلف اور ذمہ دار اور مسئول نہیں ہیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے یہی عقیدہ ایمان اور سلامتی کا عقیدہ ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جادو کے اثرات کسی کے اولاد یا شادی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں یعنی جی ہاں بن سکتے ہیں مگر یہ بھی اسباب کے دائرے کے اندر ہے یہ بھی اسباب کے درجے کے اندر ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے سبب ہے وگر ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ اولاد کا نہ ملنا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا اور اللہ رب العزت ہی نے کیا اور اسی طریقے سے شادی کے اندر رکاوٹ یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے البتہ اسباب کے دائرے کے اندر کوئی شخص یہ سبب اختیار کر سکتا ہے اگر وہ یہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کسی کے لیے سبب اختیار کرنا شرعہ ناجائز ہے حرام ہے اس کی بلکل مثال جیسے کہ علاج اور دوائیاں ہوتی ہیں اثر اللہ کی طرف سے آتا ہے سبب کے درجے کے اندر ہم دوا کو اختیار کیا کرتے ہیں اور دوا کو اختیار کرنا علاج کو اختیار کرنا یہ جائز ہے مگر کچھ اسباب ہوتے ہیں جو ناجائز ہیں سہر اور جادو یہ حرام ہے ناجائز ہے سبب یہ بھی ہے مگر یہ وہ والا سبب ہے جس کا اختیار کرنا حرام ہے اور اس سے احتراز کرنا ضروری ہے دانیال دانش صاحب نے فیصلہ بات سے پوچھا ہے علم العادات سے جو حساب بغیرہ لگاتے ہیں کیا وہ جائز ہے دیکھیں علم العادات سے ایک تو ہے صرف اور صرف ایک سرسری سا اندازہ لگا لینا اور اندازہ کسی ایسی چیز میں نہیں کہ جس کو آپ قطعی سمجھنے یا اس کی بنیاد پر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حتمی ہو گیا یہ تو درست نہیں ہے اس حب تک تو جواز ہے میں کسی کی تقدیر کا اور قسمت کا اور اس کی زندگی اور موت کا صحت اور رزق کا فیصلہ کرنے لگ جائیں یہ شرح ناجائز ہے چونکہ یہ باریک حد عام طور پر عوام الناس اس کا احتمام نہیں کر سکتے احتیاط نہیں کر سکتے اس لیے اس کے بارے میں منع کیا جاتا ہے کہ علم العادات علم النجوم وغیرہ کو اختیار نہ کیا جائے اس سے احتراز کیا جائے ایمان کی سلامتی کا راستہ بھی یہی ہے کہ ان معاملات سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھا جائے سعودی عرب سے محمد ریاض شعیب صاحب نے پوچھا ہے کیا عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں کیونکہ ہم اکثر عمرے کے لیے نکلتے ہیں اور اس دوران دو رکعات صلاة و سفر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے یہ تو سرمزی کی حدیث کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا لا صلاة بعد العصر والفجر اوکمہ جاہا فی الحدیث فجر اور عصر کے بعد نماز نہیں ہے لہذا عصر کے بعد تو نفل نہیں پڑھے جا سکتے البتہ اسی سوال کے زمن میں ایک اور بات انہوں نے کہی کہ ہم بعض وقت عصر کے بعد عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا دو رکعات نفل شروع میں پڑھے یا نہیں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ عمرے کے لیے ابتداء کے اندر جو دو رکعات پڑھی جاتی ہے یہ نہ تو عمرے کے لیے فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ ہی مستحب ہے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں بعض حضرات نے اس کو مستحب اس معنی کر کہا ہے مسئلہ سمجھ رہیں بعض حضرات نے اس کو مستحب صرف اور صرف اس معنی کر کہا ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرے کوئی نیک کام کرے تو شروع کے اندر نفل پڑھ لینے چاہیے ہاں اس تقدیر پر اگر اس کو ہم کہیں کہ اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے اور اس کو ہم مستحب کہیں تو یہ درست ہے لیکن یہ پارٹ آف عمرہ ہو یہ عمرے کا جز ہو ایسا بالکل نہیں ہے دو رکعات نفل جو ابتداء کے اندر ہم پڑھتے ہیں یہ عمرے کا جز نہیں ہے یہ عمرے کا پارٹ نہیں ہے یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے صرف وہ دو رکعات اس لیے پڑھے جاتے ہیں بزرگان دین پڑھتے تھے اولیاء اکرام نے پڑھنے کی اس کی ترغیب دی اور پڑھنے چاہیے مگر وہ صرف اور صرف اس کونسپٹ کے طاعت کہ ہم ایک نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں اور انسان جب کوئی اچھا اعلی عمدہ نیکی کا روحانیت کا دینداری کا کوئی کام کرے تو شروع میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لینا چاہیے دو رکعات پڑھ لینے چاہیے تو یہ اس کونسپٹ کے طور پر ہے اس کے بیچے لوجک یہ ہے لہٰذا اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ یہ دو رکعات پڑھنا شرعن کوئی لازم اور واجب اور ضروری ہے اور فرض واجب نہیں جب یہ شرعن فرض واجب نہیں ہے تو آپ اثر کے بعد آرام سے عمرے کے لیے جا سکتے ہیں اور اگر آپ یہ نفل ادا نہ کریں تو شرعن آپ پر کوئی حرج کوئی مزاقہ نہیں ہے آپ کا عمرہ بغیر کسی کراہت کے مکمل طور پر درست ہو جائے گا ایک صاحب نے پوچھا ہے میرے پاس ایک دکان ہے جس کا کراہ آتا ہے اور میں ہر ماہ خرچ کر لیتی ہوں زکاة رنٹ پر ہوگی یا دکان کی مالیت پر کراہ پر جو دکان آپ نے دی ہوئی ہے اس دکان پر زکاة نہیں ہوتی مکان یا دکان کراہ پر آپ نے دیا ہوا ہے تو دکان مکان کی مالیت پر کوئی زکاة نہیں ہے کراہ پر زکاة ہے اور کراہ پر بھی زکاة ہونے کا کیا مطلب ہے کراہ آیا آپ نے اس کو کھا پی دیا استعمال کر دیا تو بس ٹھیک ہے جب وہ خرچ ہو گیا تو ختم ہو گیا البتہ اگر وہ کرایہ آیا اور سال کے آخر میں جب آپ دیگر اموال کی زکاة ادا کرتی ہیں اس وقت سونا ہے چاندی آپ کے پاس دوسرا پیسہ ہے اس وقت اگر اس کرایے کی مد میں بھی کوئی پیسے موجود ہوں تو پھر اس کرایے کی رقم کی زکاة بھی آپ دیگر پیسوں کے ساتھ دیگر نقود رقم کے ساتھ اور دیگر اموال زکاة کے ساتھ آپ اس کرایے والی رقم کی بھی زکاة ادا کریں گی جو کرایہ اس وقت آپ کے پاس موجود جو کراہ دورانے سال آپ نے کھا پی دیا ختم کر دیا بس وہ خرچ ہو گیا اس کے اوپر کوئی زکاة نہیں خلاصہ یہ کہ دکان پر زکاة نہیں ہوتی دکان کے کراہ پر زکاة ہوتی ہے بادی مان صاحب نے پوچھا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پورے مارکیٹ کا کراہ آتا ہے خرچ کے بعد بچ بھی جاتا ہے تو زکاة بچت پر ہوگی رنٹ پر یا دکان کی مالیت پر میں پہلے بتا چکا ہوں دکان پر زکاة نہیں ہوتی ہے مارکیٹوں کی مارکیٹیں اگر آپ کی ملکیت میں شاپنگ سینٹر آپ کی ملکیت میں اور آپ نے وہ کراہ پر دیا ہوئے تو اس پورے شاپنگ سینٹر تمام دکانوں پر کوئی زکاة واجب نہیں ہے تمام کی تمام دکانیں ایک آدمی کے پاس ایک ہزار دکانیں تب بھی ان دکانوں پر زکاة نہیں ہے ایک ہزار مکان ہیں کراہ پر آپ نے دیئے ہوئے ہیں تو ان مکانات پر اس شاپنگ سینٹر پر اس پلازے پر اس فلیٹس پر اس مکان پر اس گھر پر اس دکان پر کوئی زکاة واجب نہیں ہاں کرائے پر زکاة ہوتی ہے اور کرائے پر زکاة کا میں پہلے ہی مطلب بتا چکا ہوں کرائے آیا آپ نے کھا پی دیا تو وہ ختم ہو گیا لیکن اگر کرائے آپ کے بعد بچا ہوا رکھا رہا اور پھر سال کے آخر میں جب آپ دوسرے اموال کی زکاة ادا کرتے ہیں تو کرائے کی مد میں بھی جو پیسہ آپ کے پاس موجود ہو آپ کو اس کی زکاة ادا کرنی ہوگی خلاصہ یہ کہ مالیت دکان پر زکاة نہیں ہے رنٹ پر کرائے پر زکاة ہے علیم خان صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے شوال میں روزے رکھنے کی دعا میں رمضان کے بجائے کیا شوال کا نام آئے گا جی نام لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اصل بات یہ کہ نہ تو شوال زکادہ کسی مہینے کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس سہری کے وقت میں آپ نیت کرنے کہ آج میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں بس یہ نیت کرنا یہ دل کے اندر قصد اور ارادہ کرنا یہ ضروری ہے اور آپ نے نیت کر لی تو آپ کا روزہ درست ہو جائے گا کسی مہینے کا نام لینا کوئی ضروری نہیں امیر حسن خان صاحب نے پوچھا ہے اسلام ناجائد اور حرام اولاد کے بارے میں کیا کہتا ہے دیکھیں ناجائد اور حرام اولاد جس سے فعل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے وہ فعل جانتے ہیں آپ وہ بدکاری ہے زنا ہے ظاہر ہے کہ وہ شرن حرام ہے گناہ کبیرہ ہے سخترین وعیدیں ہیں قرآن و حدیث میں اس پر وہ تو حرام ہے البتہ اس حرام فعل کے نتیجے میں اگر کوئی اولاد وجود میں آ گئی ہے جس کو کہا جاتا ہے ولد الزنا تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں جب وہ بچہ وجود میں آیا بچے میں روح آ گئی بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کا کوئی قصور نہیں ہے بچے کے بارے میں یہ کہنا کہ بچہ کوئی فرض کریں کہ گناہگار پیدا ہوا بچے کا کوئی جرم ہے بچے کا کوئی قصور ہے بچہ مجرم ہے ایسا تصور ایسا کانسپٹ اگینسٹ اسلام ہے خلاف شریعت ہے بچے کا کیا قصور ہو سکتے اس میں بچہ ناجائز ہو اور ناجائز ہونے کا مطلب یہ لیا جائے کہ بچے کا جرم ہے ایسا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں ناجائز بچہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ مجرم ہے یا بچہ قصوروار ہے یا بچہ غلط ہے ایسا نہیں ہے ناجائز بچہ جو ہم کہتے ہیں یا ولد الزنا کہتے ہیں یا ولد حرام جب ہم کہتے ہیں اس کا صرف اتنا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جو ماں باپ ہیں so called ماں باپ حقیقت میں تو وہ ماں باپ نہیں وہ جو اس کے ماں باپ ہیں وہ دراصل حرام کام کے مرتقب ہو چکے تھے انہوں نے ایک ناجائز کام کیا تھا بس اس حد تک بات ہے باقی جب وہ بچہ پیدا ہوا اس بچے کی کفالت کرنی چاہیے ریاست کو اس بچے کی کفالت کرنی چاہیے خیر کے اداروں کو کرنی چاہیے اور اسی طریقے سے اس بچے کا خیال رکھنا اس کی کفالت کرنا اس کو کھلانا اس کو پلانا اس کو پہنانا بہت بڑا عجر و ثواب کا معاملہ ہے یہ اہم ترین آلہ ترین عبادت ہے صرف و صرف وہ بچہ نہیں کوئی بچہ اگر وہ لا وارث ہے تو اس کی کفالت کرنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے آپ اس بچے کو کھلائیں پلائیں اور عجر و ثواب کمائیں اور یہ بچہ اللہ کرے کہ ایسا بچہ عالی طریقے سے شاندار دینی تربیت کا حامل ہو اور اس طریقے سے یہ بات میں چل کر دین کا دائی بنے اسلام کا مبلغ بنے اور ہو سکتا ہے اس لیے کہ میں پہلے یہ بات بڑی وضاعت کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہوں بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بچے کو مجرم کسی صورت میں بھی نہیں گردانا جا سکتا عرفان علی خان صاحب نے پوچھے کیا بیوی شوہر کو فطرہ دے سکتی ہے نہیں دے سکتی جس طرح زکاة بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اسی طرح سے فطرہ بھی ایک دوسرے کو میاں بیوی نہیں دے سکتے ایک صاحب نے پوچھا ہے اور غالباً یہ وہ سوالاتیں جو میرے اوفیشل فیس بک کے پیج مفتی محمد زبیر یہ ایک میرا اوفیشل فیس بک کا پیج ہے اس آئیڈی پر بھی کافی سارے سوالات اور وہاں پر ایک واتس اپ کا نمبر دیا گیا ہے تو وہ سوالات بھی وہاں پر موجود ہیں وہاں پر لوگ بہت سارے سوالات بھیجتے رہتے ہیں تو میں ان میں سے بھی کچھ سوالات یہاں پر پیش کیے دیتا ہوں ایک صاحب نے پوچھا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جن کو میں روز کروں اور برے کاموں سے بچی رہوں کسی خاتون کا یہ سوال ہے دیکھیں سستی کا علاج چستی نہ کرنے کا علاج کرنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں وظیفہ بتائیں ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں بھئی اس کا کیا وظیفہ ہے میں ان کو کہا کرتا ہوں ہاں اس کا ایک بڑا زبردست وظیفہ ہے میرے پاس وہ وظیفہ یہ ہے کہ جب ازان ہوا کریں تو وضو کر کے مسجد میں چلے جایا کریں تو بس یہی ہے نہ کرنے کا علاج کرنا ہے بھوک کا علاج کھانا ہے نیند کا علاج سونا ہے ننگا پن ہے اس کا علاج کپڑا پہننا ہے تو کچھ کام کریں گے تو وہ خود بخود عراج ہو جائے گا اب یہ بات کہ ناجائز کام ہو برے کام ان سے میں کس طرح سے بچوں وظیفے سے زیادہ ہمت کی جرت کی اور اپنے اندر ڈیسیجن پاور پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ایک مؤمن کا وطیرہ یہ ہونا چاہیے میں کٹ جاؤں گا مر جاؤں گا سڑ جاؤں گا گناہ کا کام نہیں کروں گا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہ وطیرہ اختیار کرنا چاہیے اس لیے اصل بات تو یہی ہے کہ ہمت سے کام لینا چاہیے البتہ جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے تو آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں اللہ سے اس بات کی لو لگائیں کہ یا اللہ مجھے برے کاموں سے بچائیں اور اے اللہ مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ میں حرام اور ناجائز کاموں سے بچ سکوں اللہم اکفینی بحلالکان حرامک وغنینی بفضلکان من سواک اگر یہ وظیفہ جو حدیث کے اندر معصور اور منقول ہے اگر اس کا احتمام کیا جا سکے تو اس کا احتمام کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا فضل اور کرم فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی ڈسکنیکٹ ہونے اور جبری وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدے نماز کے دوران ایک سوال یہ آیا کہ بہت وسوسے آتے ہیں اس کا حل بتائیں کیا نماز چھوڑ دوں یا پڑتا رہوں اس کے جواب میں یہ بات ارز کی تھی کہ وسوسے اور برے خیالات کا آنا اس کا انتظام اور احتمام کرنا چاہیے نماز کو ترک کرنا یا اس کا کانسپٹ رکھنا یہ بالکل غلط ہے اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں حل اس کا یہ ہے جو کچھ نماز کے اندر آپ اذکار ادا کرتے ہیں ان تمام کے تمام اذکار کے بارے میں ایک مرتبہ ترجمہ سیکھ لیا جائے اور جب آپ ان تمام اذکار کا ترجمہ سیکھ رہیں گے تو جس وقت جو جملہ آپ زبان سے ادا کریں تو اس کے ترجمے معنی اس کے مفہوم کو بھی ذہن کے اندر رکھیں اس طریقے سے انشاءاللہ خشوہ خضو برقرار رہے گا اور اگر ترجمہ نہیں آتا تو پھر بس ایک نکتہ ذہن کے اندر رکھیں نماز کے اذکار رٹے کی بنیاد پر ادا نہ کریں بلکہ سوچ کی بنیاد پر ادا کریں کیا مطلب مالی کی یومی دین یہ جب آپ نے زبان سے ادا کیا تو وہ نہیں کہ کمپیوٹر بٹن دب چکا بس اب آپ زبان سے ادا کرتے چلے جا رہے ہیں رٹے کی بنیاد پر نہ بلکہ اب آپ سوچیں میں نے اب مالی کی یومی دین پڑھا ہے اب میں ایا کا نعبدو ویا کا نستعین پڑھ رہا ہوں اب میں قل ہو اللہ احد پڑھ رہا ہوں اب میں اپنی زبان سے اللہ سمد نکالوں گا یہ جو آپ یاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ سوچ کی بنیاد پر اور دماغ کو اس طرح متوجہ کر کے دل کو اس طرح متوجہ کر کے جب آپ اذکار صلات کو نماز کے ارکان کو اور اذکار کو ادا کرتے ہیں یہ خشو اور خضو کا طریقہ ہے اس سے آپ ہمہ وقتی نماز ہی کی طرح متوجہ رہیں گے یہ درجہ اختیار کرنے انشاءاللہ ایستہ ایستہ پھر وہ جو حدیث جبرید کے اندر درجہ آیا ہے انت عبداللہ کاننا کترا اللہ رب العزت کرے گا ایک وقت آئے گا اس کا احتمام کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت خشو اور خضو کا وہ آلہ درجہ بھی نصیب فرمائیں گے ایک سوال یہ ہے کہ ہم علماء سے اسراف کے بارے میں سنتے ہیں اور پانی زیادہ استعمال کرنا بھی اسراف میں ہے اگر اس وجہ سے زیادہ استعمال کریں کہ پلیتی دور ہو جائے تو کیا یہ بھی اسراف ہوگا نہیں ناجائز چیز نجاست یا پلیتی کو دور کرنا ظاہر ہے کہ یہ تو اسراف میں شامل نہیں لیکن اس کے اندر بھی کوئی اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ فرض کریں کہ یہاں پر ایک نجاست رگی ہے اور آپ نے اس نجاست کو اس طریقے سے دھو لیا اور پانی کے ساتھ بہا دیا اب وہ پاک صاف ہو گیا پھر بھی آپ پانی ڈالتے چلے جائیں مزید پانی ڈالتے چلے جائیں ظاہر ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے اس طرح مبالغہ کرنا زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے فضول خرچی ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے کینیڈا سے ایک خاتون نے ایک بہن نے پوچھا ہے یہاں پر پردے پر پابندی ہے تو میں کتنا ہجاب کر سکتی ہوں کتنی مجھے اجازت ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا آخری دور میں دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے اپنے ہتھیلی پر انگارے کو لے کر کے رکھنا اور چلنا تو ہماری یہ خواتین اور ہماری یہ مائیں بہنیں جو اس طرح دیار غیر کے اندر کفریہ ممالک کے اندر رہتی ہیں اور پردے کے لیے ان کو بہت زیادہ مشکلات اختیار کرنی پڑتی ہے مجھے اس کا احساس ہے ابھی حال ہی کے اندر فرانس کے اندر بھی پابندی لگی اس کی نقالی میں کئی اور ملکوں نے اس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں ظاہر ہے کہ جو انتہا درجے کی نار و غلط اور بلکل انسانی آزادی کے اگینسٹ ہیومن رائٹس کی شدید اور سریق خلاف ورزی پر مشتمل اس طرح کی پابندیاں ہیں اللہ رب العزت احوال کو درست فرمائے اور ہمارے تمام احوال کی اللہ رب العزت اصلاح فرمائے جہاں تک پردے کا تعلق ہے آپ اس کاف پہن سکتی ہیں بس اس کا احتمام کریں اس سلسلے میں اگر چہرہ آپ کو کھلا رکھنا پڑے تو مجبوری کے اندر چونکہ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں البتہ سر کو ڈھانک کے رکھنا سینہ اور اپنا باقی جسم مکمل طور پر ڈھانک کے رکھنا یہ ضروری ہے اس کا احتمام کریں اس کا بھی اگر آپ نے احتمام جاری رکھا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے معاخضے سے آپ بچی رہیں گی ایک صاحب نے پوچھا ہے میں چائنہ میں رہتا ہوں یہاں غیر مسلم ہم غیر مسلم سے کھانے کی چیز خریدتے ہیں اس پر حلال لکھا ہوا ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حلال نہیں تو اس کا کیا حال ہے جب آپ نے کھا لیا اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے تو وہ تو ختم ہو گیا اب توبہ استغبار کریں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو بات یہ کہ وہ حلال جانور کا ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ حلال جانور کا گوشت ہونا ضروری ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ حلال جانور کا گوشت بھی ہو زبیحہ بھی ہو اس کو زبا کیا گیا اور شرعی شرائط کے مطابق ورنہ تو ولا تاکل امی معلم اس کا رسم اللہ علیہ اللہ رب العزت نے کل پانچ مقام پر قرآن کریم میں فرمایا جس پر اللہ کا نام نہ دیا جائے اس کو کھانا جائز نہیں ہے تو اس لیے صرف اور صرف حلال لکھا ہوا ہونا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کی مستند تحقیق کریں خاص طور پر گوشت کا معاملہ ہو تو اس وقت تک اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ باقاعدہ تحصیق شدہ تحقیق شدہ نہ ہو اور کئی سارے غیر مسلم ممالک کے اندر مسلم سکالرز اور مسلم تنظیموں مسلم سینٹرز اور اسلامیک سینٹرز کی باقاعدہ ارگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کی جماعتیں ہوتی ہیں جو حلال فوڈ کا مستند علماء کی تحقیق کے بغیر آپ گوشت استعمال نہیں کر سکتے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب میری قضا نمازوں کا مجھے نہیں پتا کہ کتنے قضا ہوئی ہیں پلیز رہنمائی کر دیں کہ میں کیسے ان کی قضا کروں ایک رف آئیڈیا لگائیں غالب گمان کے طاعت ایک اندازہ لگائیں کاغذ پر لکھیں میری اتنی نمازیں قضا شاید رہ گئی ہوں گی بس پھر ان تمام نمازوں کی قضا ادا کرنا شروع کر دیں اور اس اندازہ لگانے کے اندر بھی زیادتی کا امکان ہو کمی کا امکان نہ ہو ایک صاحب نے پوچھا ہے میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں اور دروش شریف کے بعد والی دعا میں بھول گیا اور سلام پھیر دیا پہلے سلام کے بعد یاد آیا تو کیا میں سجدہ صاحب کروں گا یا دوبارہ سے نماز پڑھوں گا نہ سجدہ صاحب واجب ہے اور نہ دوبارہ سے نماز پڑھنا واجب ہے نماز آپ کی ادا ہوگی ایک صاحب نے پوچھا ہے جو لوگ کرسی پر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ صف کے درمیان میں آ کر کرسی رکھ لیتے ہیں تو کیا ان کے بعد والوں کی نماز ہو جائے گی اس بارے میں ذہن میں رکھیں کہ صف کے درمیان میں کرسی نہیں رکھنی چاہیے تصویت سفو یعنی صفوں کو درست کرنا شرعان انتہائی مؤکد اور لازمی معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جب بھی نماز پڑھائی مختلف قسم کے الفاظ ارشاد فرمائے جو صفوں کو درست کرنے کے حکم پر مشتمل تھے سوو حادو بین منع کیوکم اپنے کندھوں کو ملا کر کے کھڑے ہوں اور سدد الخلل فرجے کو خلل کو ختم کر دو درست صفے کر لو نماز کی صفوں کے احتمام کرو یہ مختلف قسم کے اور چودہ سو سال سے ہر عمیم شریفین میں یہ مسنون اعلان ہر نماز سے پہلے ادا کیا جا رہا ہے تو صفوں کی درستگی کا غیر معمولی احتمام کرنا ضروری ہے اس کی بہت زیادہ تاقید آئی ہے اس لیے صفوں کے درمیان کے اندر کرسی بچھا کر کے رکھنا یہ درست نہیں ہے اس کے لیے یہ کام کرنا چاہیے کہ صف کے آخر کے اندر البتہ اگر کسی نے صف کے درمیان میں بھی بچھا لی تو اگر پیچھے والی صف یا پیچھے والا مختدی بہت زیادہ پیچھے نہیں ہو گیا اور پیچھے والی صف کے ساتھ سیدھ ہی کے اندر اس میں نماز پڑھئے تو بہرحال نماز ادا ہو جائے گی لیکن چونکہ یہ خلاف مشروع خلاف عدب طریقہ ہے اس لیے کرسی والوں کو اس طریقے سے کرسیاں نہیں بچھانی چاہیے صفوں کے آخر کے اندر ان کو کرسی بچھا کر کے نماز کا احتمام کرنا چاہیے محترم ناظرین و سامین اس وقت سوالات کا اور بھی بہت طویل سلسلہ ہے اور آپ کمیٹس کے اندر بھی سوالات لکھتے ہیں اس وقت میرے پاس بہت سارے سوالات وہ بھی آئے ہوئے ہیں جو کمیٹس کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں بقیہ سوالات اور کمیٹس کے اندر آج کی نشست میں آپ نے جتنے سوالات بھیجیں انشاءاللہ ان تمام کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ